فرید الدین گنشکر نے سلطان شمس الدین التمش کو ایک شخص کی سفارش کی اور حضرت کا وہ خط راحت القلوب کتاب میں شاہیا ہے ان کو لکھتے ہیں اِنِّي اَرَّسْتُ حَازَ الْعَبْدُ اَوَّلَاً أَلَى اللَّهِ سُمَّهَا لَيْكَ اِنْ فَعَلْتَ فَعْلَهُ فَأَنْتَ مَشْكُورُ وَإِلَّا فَأَنْتَ مَعْذُورُ میں نے اس کو پہلے خدا کے ہاں پیش کیا پتہ چلے کہ جائز سفارش پھر آپ کو لکھتا ہوگر آپ اس کا کام کرے تو مہربانی ہے ورنہ آپ بھی معذور ہے سلطان شمس الدین التمشق کو جب خط ملا اپنے کا روح زمین کے سب سے بڑے انسان کا خطہ ہے اور وہ کام جیسے تھا وہ کر دیا گیا تو اچھے کاموں کے لیے سفارش بہت ہی موضوع ہے طالب علموں کی سفارش آتی ہے بے وقت داخلہ تھا تو قریب میں ہمارے کچھ دوست ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ناظم صاحب پر ناظم صاحب نے کہا وقت نہیں ہے میں نہیں کر سکتا ہوں یہ حضرت برائے راز کریں گے میرے پاس آئے میں نے کہا ٹھکانہ تم دے دو اور سبق کو کتابیں ہم دے دیتے ہیں میں نے کہا کھانا نہیں دیں گے بے وقت آیا ہے وہ اپنے ہاں ہوتل ڈاؤن کا اس میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے شروع شروع میں رش بھی بہت ہوتا ہے طالب علموں کو ایسے بھرنا آسان نہیں ہوتا طالب علموں کو بھی مواطن معلوم ہوتا ہے بعض لوگ یہاں شہر میں ایسے ہیں جن سے بہت زیادہ تعلق ہیں اور وہ بھی ادارے سے بہت محبت کرتے ہیں تو ان میں سے ایک نے مجھے فون کیا کہ میں کئی دنوں سے آنا چاہتا تھا آج رات کوئی شاہ کے بعد پیش ہو جاؤ میں نے کہا بالکل آ جائے آئے اور انہوں نے ختیر رقم پیش کی ادارے کے لیے اور پھر کہا کہ یہ طالب علموں کو پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں گہرہ تعلق ہیں تو یہ تعلق علم آیا اور میں نے کہاں کہ میں پہلے پوچھوں گا کہ یہ معاملہ قابل سفارش ہے یا نہیں میں ناظم صاحب کو بلایا اور میں نے کہاں ان کو احساسی داخلہ دے کھانا بھی یہی ہوگا سب کچھ ہوگا وہ تیس مارخان کو جو پتہ چلا وہ فجر کی نماز میں آیا وہ مجھے کہا عجیب بات ہم نے اتنا زمانہ یہاں گزارا میں نے کہا لیکن برف کا بارہ روپے کا بل بھی مانگتے ہو بارہ روپے کا بل اور وہ اتنے لاکھ روپے لاکھ کے داخل کرتے ہیں سفارش سفارش میں فرق ہوتا ہے مردان کی بیازمائی بات زنکن شیخ صادی کہتے ہیں پہلے اپنی مردان کی آزماؤ پھر باتیں کرو میں نے کہا تم تو بارہ روپے برف کے نہیں چھوڑ رہے اور وہ لاکھوں روپے لے کر کے یہاں آ رہے تم ان کی سفارش تو اتنی ہے کہ ان کے طالب کو داخل کرنے کے لیے اخسنللوم کو پورا اٹینشن کیا جائے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے اپنا وزن بھی دیکھو کہ تمہارا کیا تعلق ہے تم ہے وہ کیا چیز جو سفارش کرتے ہو سفارش کے لیے مقام مرتبہ وجہت درکارو تھی اور وہ نسن تو دو مقام ہے ایک نبوت کا اور دوسری سباعت کا اور ویسے اللہ کے نیک بندے علیاء علماء صلحاء و حفاظ علیاء 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 علی